بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد ایک شبہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کا فیدہ تھا اس میں تو عبادت نہ کر کے انسان نے اپنا نقصان کیا ہے جب اللہ تعالیٰ محتاجی نہیں ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے تو پھر اس کو عذاب کیوں دیتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اتنا بڑی ذات ہو کر کے کہ جو کائنات کا خالق ہے جو انسانوں کا چرندوں کا پرندوں کا پہاڑوں کا سمندروں کا سب کچھ کا خالق ہے اتنا بڑا ہو کر پھر اتنا چھوٹا کام کیوں کرتا ہے کہ ایک بند نے اس کی عبادت نہیں کی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دینی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاتھانے کا چہری کی سزا ہے کہ کیس ہوگا اور وہ جاج فیصلہ کرے گا بلکہ یہ انسان کے عمال کا کہری نتیجہ ہوگا جسے تجسوں میں عمال کہا جاتا ہے آپ نے جس طرح امیر و ممنین فرماتے ہیں جو بوئیں گے وہ ہی کاتیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گندم ہوئیں اور کاتیں جو یا اس کا برعکس تو انسان جو عمال دنیا میں کرتا ہے دنیا میں ان عمال کی ایک کیفیت ہے برزخ میں ان کی اپنی ایک شکل ہے معاشر کے دن قیامت میں ان کی اپنی ایک شکل ہوگی تو انہی عمال کا وہ نتیجہ ہوگی جنت بنے گی یا جہنم بنے گی جس طرح کلام اقبال کے بھی بعض اشار میں ہے کہ یہ جنت جہنم انسان کا اپنے عمال ہے ان کا نتیجہ ہے تو لہٰذا یہ اس وجہ سے ہے عذاب کہ آپ نے جو کیا ہے وہی آپ پا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں ہوگا جو بیچارہ نہیں جان سکا اور اس کو علم نہیں ہو سکا یا اتنی اقل اور شعور نہیں رکھتا تھا یہ عذاب قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کے لیے ہے جن کو جو مجرم تھے جو کافر تھے جو ہر دھرم ظالم انبیاء کو بھیجا موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی انبیاء کو قتل کر دیا مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے یعنی بجائے مسلمان ہونے کے راستہ اسلام کا راستہ روکتے تھے ہر مشکل کھڑی کرتے تھے تو وہ کافر ہے منافق ہے فاسق ہے ظالم ہے اس طرح کے انوان ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ ہمیشہ جانبے ڈالنا ہے اور وہ یہ اس کے مستحق ہیں ان کو پھول پیش کیے جائیں ایسے لوگوں کو آپ دنیا میں اسی طرح کرتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو پھول پیش کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ عدل ہے یہ چھوٹا پن نہیں ہے اللہ کی یہ عدل ہے دنیا میں اس نے ازاد چھوڑا ہے لیکن ایک عدل کا دن رکھا ہے اس عدل کے دن بھی کہتے ہیں آپ قاتل و مقتول برابر ہو جائیں انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور انبیاء کو قتل کرنے والے برابر ہو جائیں اللہ کے دین کی احانت کرنے والے ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجہ پہ ڈٹ جانے والے اور اللہ کے انبیاء کی بات نہ سننے والے موجزات دیکھنے کے بوجود ان کو برابر کرانے افا من کانا مومنن کانا فاسقا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں یہ قبی ہے یہ غلط ہے تو اللہ عادل ہے عادل کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرے گا تو ان کو برابر کہنا یہ اکل مندی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالی برابر کرنے تو لہٰذا انسان نے درستہ ہے اپنا نقصان کیا اور یہ وہی نقصان تو ہے جس کو دیکھ رہا ہے آخرت میں یہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے اس سے الہدہ نہیں ہے عبادت کرنے کا نقصان یہی تھا جو اس نے کیا ہے اور یہ سب کچھ پہلے بہچا دیا گیا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں یہاں یہ میری تعلیمات ہیں ان پر عمل کروگے تو بچ جاؤگے ورنہ آپ کی اگلی زندگی جو ہوگی وہ خراب ہوگی وہ عذاب میں ہوگی وہ اس طرح ہوگی سب کچھ پہلے بتا دیا گیا تھا تو اس کے پاس بات کیا عذر بچتا ہے انسان کے پاس اسی طرح کے کمزور شبہات میں سے ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالی جانتا تھا کہ انسان دنیا میں برے عمل کرے گا جیسا کہ عقیدہ ہے امان رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے تو پھر کیوں خلق کیا ہے خلق نہ کرتا اور جب وہ جانتا تھا کہ انسان نے یہ برے عمل کرنے ہے تو کرنے ہی ہے اس نے کافر نے کافر ہونے ہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی جانتا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جاننا موجب نہیں ہے کہ برے عمل کرے بعض دفعہ استاد تجربہ کار استاد بتا دیتا ہے کہ اس طالب علم نے نہیں پڑھنا ہے یہ فیل ہو جائے گا تو اس کا یہ جاننا سبب نہیں ہے کہ وہ فیل ہوا کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے جان لیا تھا لہذا اسی وجہ سے فیل ہوا علم سبب نہیں ہوتا ڈاکٹر بتا دیتا یہ مریض آدھے گھنٹے بعد مار جائے گا مریض کو ڈاکٹر نے نہیں مارا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کا علم ہونا سبب نہیں ہے کہ انسان کافر بن جائے چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہوگا دوسری بات کہ پھر بھیجا کیوں بھیجا جنت کے لیے ہے بتایا ہے کہ میں نے آپ کے لیے جنت خلق کیا آپ کا راستہ جنت ہے آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے اور وہ جنت اس راستے پہ چال کے حاصل کر سکتے ہو تو جب انسان کو بھیج سکتا تھا اور انسان جنت کما سکتا تھا تو کیوں نہ کرتا ایسا وہ سخی اور کریم ذات ہیں انسان کو اتنے بلان مقامات پہ لے کے جا سکتا تھا اس لیے بھیجا ہے دنیا میں پھر ساتھ بیوارس نہیں چھوڑا ہے اپنی نحمت اور شفقت کے بادل اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے ہیں کہا ہے تو جتنے گناہ کر لے جتنے کر لے جب بھی تو توبہ کرے گا مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا تجھے جنت دے دوں گا اتنا بڑا پیکج تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا قصور ہے کہ اس نے کیوں بھیجا ہے آیاز بللہ یا انسان کی بدبختی ہے کہ بھائی ساٹھ سال آپ نے کھا لیا ہے حرام کھا لیا ہے گناہ کر لیا ہے آیاشیاں کر لیا ہے اب توبہ کر لے مرنے سے پہلے لوگوں کے مال ہیں تو وہ واپس کر دیں اتنی آیاشی کافی ہے اب مرنے کے لیے تیار ہے تو لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے ہدایت کے جتنے وسائل تھے سارے بروعکار لائے گئے اس کے لیے اسمانی کتابیں اللہ نے بھیجیا ہے انبیاء بھیجیا ہے عملی نمونے پیش کیے ہیں جنت کا لالت دیا ہے جہنم سے ٹرائے ہیں ایسے تو نہیں ہے کہ بس بھیج دیا اور جانتا تھا کہ جہنم جائے گا نہیں اس کو جنت کی طرف لانے کے لیے تمام اسباب مہیر کیے ہیں پھر اگر نہ جائے تو پھر انسان کا قصور ہے پھر بھیجنے والے کا قصور نہیں ہے آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں تمام اسباب مہیر کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں بعض دفعہ کہ اس کی طبیعت ایسی ہے کہ پڑھے گا نہیں لیکن پھر بھی اب بھیجتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اس کے لیے ٹوشن کا بندوبست کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالی نے تو کامیابی کے لیے بھیجا تھا